اپنا افشار ایکاؤنٹ بنانے کے بعد یا پھر اپنا افشار ایکاؤنٹ کسی سے بنوانے کے بعد افشار اپلیکیشن میں لاغنگ کیسے کریں پہلی باریں اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ پروسس بتانے والا ہوں تو چلیے سرو کرتے ہیں سرو کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکوشٹ ہے اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو پلیچ آپ اس چینل کو اسی طرح سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں نوٹیفیکیشن کے بیل آئیکان پہ اسی طرح کلک کر کے آل پہ بھی اسی طرح کلک کر لیجئے تو چلیے ویڈیو کو سرو کرتے ہیں سب سے پہلے آپ پلیشٹور یا اپ گلری یا پیشٹور کو اپن کر لیں گے اپن کرنے کے بعد سرچ میں آپ لکھیں گے افشار لکھنے کے بعد سرچ کریں گے سرچ کرنے کے بعد افسر آپ اس اپلیکیشن کو انسٹال کر لیں گے یعنی آپ اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اس کے بعد اوپن کر لیں گے اس کے بعد الاو پہ کلک کر دیں گے الاو پہ کلک کرنے کے بعد اگر یہ عربی میں اوپن ہوتا ہے تو اوپر چینج تو انگلیس پہ کلک کر دیں گے اسی طرح اس کے بعد نیچے لاغن پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد انٹر یوزر نیم اور آئی ڈی نمبر میں آپ اپنائی کاما نمبر انٹر کر دیں گے اس کے بعد پاسورڈ میں آپ نیائی افشار ایکاؤن کا پاسورڈ انٹر کر دیں گے اپنا اوفشار ایکاؤنٹ بناتے وقت جو اپنے اوفشار ایکاؤنٹ کا پاسورٹ بنایے تھے اس پاسورٹ کو پاسورٹ میں آپ انٹر کر دیں گے اس کے بعد نیچے لاغن پہ کلک کر دیں گے لاغن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے اوفشار ایکاؤنٹ میں جو بھی آپ کا موبائل نمبر رجسٹر ہوگا اس نمبر پر قبر یا کوڈ آئے گا اس کوڈ کو zer کووڈ میں اسی طرح ایٹر کر دیں گے اس کے بعد نیچے Enable Later پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد نیچے Not Now پہ کلک کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں لگن ہو گیا ہے اپشار اپلیکیشن میں اور آپ کا نیم اور آپ کے فادر کا نام یہاں پر سو ہوگا اور آپ کا فوٹو بھی سو ہوگا اور آپ کا ایک آما نمبر بھی سو ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ یوں My Profile پہ کلک کر کے آپ یہاں سے My Personal Information My Passport My Kama My Visa My Driver My Travel Regards Labor Importance ان سب پہ کلک کر کے اپنے سارے ڈیٹیلز کو چیک کر سکتے ہیں